ہائے دوستو نمسکار میں دامو در راو اور آج آپ لوگوں سے رو برو ہونے کا وہیں ایک خاص کارن ہے جو ایک پوری دنیا پہ جو اپنا کہر برپا رہا ہے یہ جو بیماری ہے وائرس کورونا وائرس دھیرے دھیرے اپنی گتی بڑھا رہا ہے اپنے بھارت میں بھی چائنہ کے بعد ڈیٹلی اور ایران میں اپنا برچس جمع رکھا ہے بھرپور اور دھیرے دھیرے کم سے کم ایک سو دیشوں میں یہ پھیل رہا ہے بہت ہی تیجی سے دکھت ہے یہ بات کہ اپنے بھارت میں بھی ابھی تک لگوگ ستاسی لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں اس بیماری سے اور اس کا کارن ہے کیول ہماری آپ کی آسا ڈھانی اسہ ترکتہ ایک کرناٹک میں اور ایک ڈلی میں ایک تیہتر سال کی بجورگا اور ایک انسٹھ سال کی مہیلہ کی مرتو ہو چکی ہے اس بیماری سے ممبئی میں بھی تین لوگ کرونا وائرس سے گرسیت ہیں جو بہت ہی دکھت بات ہے پورے مہاراشتر میں اٹھارہ لوگ جو ہیں پوزیٹیپ پائے گئے ہیں گھڑو جی دیکھ رہے ہیں عاشش کمار جی کیول ہماری لاپروہی ہے ہماری گلتی ہے گھڑو جی نمسکار بڑیا آپ کیسے ہیں چھوٹو کمار جی بس ٹھیک ہے لیکن یہ جو وائرس کا جو چکر ہے یہ سارے کام دھندہ کو تھما دیا ہے رنجن ساہ جی نمسکار روک گیا ہے مارکٹ بند بند سا لگ رہا ہے ڈلی کے سارے سینیما ہال سکول مال سب بند ہو چکے ہیں اور ممبئی کے بھی سارے سینیما ہال مال اور ساہد اعلان ہو رہا ہے کل سے سارے سکول بھی بند ہو جائیں گے اکتیس مارچ تک اس پر کیسے سکنجہ کسا جائے اس پر دھیان دینا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بیپین سنگھ جی دیکھ رہا ہے تھانکیو دھندہ باد یہ کیول ایک بیپدہ کی گھڑی ہے اس کو پرکرتی آبدہ نہیں کہیں گے یہ ہمارے آپ کے بنائے ہوئے یوجنا کا شکار ہم ہو رہے ہیں جو چائنہ سے چلا اور کچھ لوگ وہاں میں جو کام کرتے تھے سعودی عرب میں کام کرتے تھے اٹلی میں ایران میں وہاں سے یہ سنکرمیت ہو کر آئے یہاں اور چھونے سے یہ بیماری بڑھ گیا ہے اور دھیان دیں کہ یہ ہوا میں یہ بیماری نہیں پھیل رہا ہے اور چھونے سے بھی نہیں ہوگا اگر سنکرمیت وائرس جس میں ہے اس کو آپ چھو بھی لیے تو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اب یہ ہے دھیان رکھنا ہے کہ اس ہاتھ کو آکھ میں ناکھ میں موہ میں نہیں لے جانا ہے سب اپنا خیال ہی رکھا جا رہا ہے سعودان ہی برسا جا رہا ہے آپ کہیں بھی جائیے مارکٹ میں جائیے آج ہم مارکٹ میں گئے تھے کھالی دیکھ رہا تھا اور ضروری بھی ہے کیونکہ سترک نہیں رہیں گے تو یہ بیماری اپنا بہت کھال روپ پکڑ لے گی جو ہم سبھی کے لیے بہت ہی گھاتک ہے ستنام سنگھ جی تھانکیو آپ کہیں بھی جائیے ایک رومال لے کر جائیے ٹھیک ہے آپ کو نہیں ہے تو نہیں ہے تو ہو رہا جا اس کے لیے اور کہیں چھیک آ رہا ہے جو کام ہے جو کام سب کو ہو رہا ہے ہم کو بھی ہے کہاں سے بھی ہو گئی ہے راد بخار بھی الکر لگا تھا موسم بدل رہا ہے کہیں باریس ہو رہی ہے دکھت سب بات ہے کہ جب سے دو ہزار بیس نیا سال آیا ہے مطلب دیش کے اوپر سماج کے اوپر یہ سب دکھت باتیں پورا سنکٹ میں ہیں یوپی میں کل تفان آدھی اولے پڑے کافی لوگ اسے پرہاویت ہوئے کافی لوگ کی موتیں بھی ہو گئی ہیں لگوان 28 لوگوں کی یہ بہت دکھت بات ہے ساودھانی جو اولے پڑ گئے لوگ بیچ راہ میں مل گئے بیہار میں باریس ہو رہی ہے ابھی بھی باریس ہو رہی ہے کہیں بھی جائے رومال کے جائے چھیک آتا ہے تو اس کو پورا ایسے پکڑ کے چھیکتے تاکہ اس میں کہ کوئی تھوک جو ہے باہر نہ جائے کوئی دوسرا چھیکتا ہے تو آپ اپنے ناک موہ پر ہاتھ رکھ لیں ہاتھ نہ ملائیں تو بہتر ہے الک سے نمسکار بول دیں نمسکار بول دیں گلتی سے ملا بھی لیے تو گھر پہ آکے جب بھی گھر پہ آتے کیوں کہ اس پہ بھی تین چار گھنٹے تک وائرس ہو رہا جا رہا ہے گھر پہ آکے یا سنیٹائزر جو اگر آج کل تو مل بھی نہیں رہا عادت راجہ دیکھ رہا ہے سنیٹائزر سے ہاتھ میں ملا لیں گے تو وہ وائرس ختم ہو جائے گا اگر نہیں مل رہا ہے آج مارکٹ میں کسی دکان میں سنیٹائزر نہیں مل رہا ہے آپ گھر پہ آکے یا کہیں بھی سابون سے ہاتھ دھو لیے بیس سیکنڈ تک دھوئیے اس میں یہ ایسے بھی دھوئیے تاکہ وہ گلتی سے رہے نہیں اور اس کے بعد وہ دھول جائے گا رومال آپ کہیں بھی جائیے جیسے بیس میں آپ کہیں بھی جا رہے تھے جھولا لے کے جا رہے تھے تو اس سے اس تھی بگڑے نہ ابھی بہت ہی کنٹرول ہے سرکار جو انہیں ہے موبائل کے ہر کول کے پہلے ایڈ لگا دیا ہے کہ کورونا ویرس سے آپ سترک رہے ہیں خاصی جو کام فیبر بریتھنگ ساس لینے میں پروبلم ہو رہا ہے تو ترک ڈاکٹروں کو دکھائیے بیہار میں دو دن سے باریس ہو رہی ہے جی جی باریس ہو رہی ہے بہت آدھیوں کے ساتھ باریس ہو رہی ہے اور یوپی میں تو کل اولے اولے بھی پڑے بہت تُفان بہت گھٹنا بھی گھٹ گئی تو کہیں بھی جائیے لے کر ہی جائیے اور والی جگہوں میں آپ نہ جائیں جہاں زیادہ بھیڑ ہے الگ الگ پرکار کے سب لوگ آئے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کون کس کے ٹچ میں گیا ہے تو ٹچ ہونے سے اور گلتی سے آپ کا آنکھ ناک موہ میں اگر ہاتھ چلا گیا تو یہ کھولا چیز ہوتا ہے اس میں وائرس طورت اندر چلا جائے گا اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا جو ایک نمبر ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا یا آپ ڈھونٹ سکتے ہیں ڈھونٹ ایسے ہواس نہیں پھل رہا لیکن اور آپ بھی کہیں راستے میں جا رہا ہے تو یوں ہی راستے پر تھوکیے مت تھوک میں وائرس جاتا ہے آج ویڈیو آنے کا لائب آنے کا یہیں مقصد تھا کہ اور کبھی بھی خان سے ابھی مجھے آ رہی ہے تو ایسے کر کے اس کو خانس لیں امیت کمار جی لکھناو میں بارس تو نہیں ہے لکھناو میں نہیں ہے بیہار میں ہے اور کچھ یو پی کے علاقوں میں گورک پورسج میں راجو کمار شاہ جی آج پھر میں اس فیس بک لائب کے مادیم سے میں بتانا چاہر ہوگا کہ اپنے بولیوڈ کے ہندی سینیما کے بہت بڑے کلاکار سپر سٹار سمجھئے امیر خان جی کا جنم دین ہے راجو کمار شاہ اس کا کوئی اپائے نہیں ہے بھئی یہ اپائے نہیں ہے صحیح بات ہے لیکن یہ ہو نہیں اس کا سیکڑے اپائے ہیں اس کو آنے نہیں دینا ہے بھٹکنے نہیں دینا ہے جرہ سے بھی لپنے مال لے کے چلئے اور یہ ماسک ضرور لگائی ہے بس اتنا ہی چاہیے دوسرا کچھ نہیں ہے اور بیار کے دنکھو مت کھائیے کہیں سے بھی کسی کا ہاتھ تس پرس ہو رہا ہے پیسہ کے بھی لیند دن میں تو یہ گلتی سے آنکھ مو میں نہیں جانا چاہیے اس کو گھر پہ آکے اس کو سابون سے ضرور دھوئی ہے آج بولیوٹ بہت بڑے کلاکار امیر خان جی کا جنب دن ہے امیر خان کا جن چودہ مارچ انیس سو پیسٹھ کو ہوا تھا جی اچھا رویندر خمار کار دن ہے ٹھیک ہے بڑی آبا ایک بڑی نا ہوکہ امیر خان جی کا جن چودہ مارچ انیس سو پیسٹھ کو ہوا تھا آج وہ پچپن سال کے ہو گئے ان کو امیر خان جی کو جنمدین بہت بہت مبارک ہو بہت اچھے کلاکار ہے بہت اوچا نام ہے ان کا ان کی پہلی فلم ہم دیکھے سے قیامت سے قیامت تک انیس سو چھیاسی میں امیر خان اور جنمدین تو بہت مبارک ہو ہیپی بارڈے تو امیر خان جی آپ جیئے ہزاروں سال بیون کا ستک بانے اور یوں ہی اچھے اچھے فلم آپ تو فلمیں بھی بناتے ہیں بہت اچھے فلمیں تری ایڈیٹ بناتے ہیں لگان بناتے ہیں تارے جمین پہ بناتے ہیں بہت شکشہ پرد فلمیں آپ بناتے ہیں آپ کو دل سے سکریہ دل سے بدھائی جنم دن کی اجیے پانڈے انمول جی جی تینکیو دنے بات اور ساتھ ہی فریدہ جلال جی ابھی بات کریں گے ہم بیپین سنگھ ادیت راجہ این رانجیتا شرمہ سبھی لوگ دیکھ رہا ہے سبھی کو دل سے کھلیا بات کریں گے روہت سٹی نے بہت سارا سٹنٹ ٹائپ کا ایکشن فلم بناتے ہیں بہت ساری فلم ہیں کومیڈی فلم ہیں جس میں گاڑی زیادہ ایکشن کراتے ہیں لڑاتے ہیں تو روہت سٹی جی آپ کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو آپ کا جنم ہوا تھا چودہ مارچ کو اور ہائپی بیڈے ٹو روہت سٹی جی آپ کو اگر آپ دیکھ رہا ہے تو جنم دن کی دھیر ساری سوب کمنا ہے آپ کو اور پرنکا ویر سنگھ دیکھ رہی ہے شہسنات یوگی جی دیکھ رہا ہے شہنکیو دنباد سب کو دل سے سکریہ دل سے دنباد راجیو خوار شایجگر ہائپی بیڈے امیر خان جی جی تو یہ بولی وڈ کے تین اسٹاروں کا جنم دن تھا امیر خان فریضہ جلال اور روہت سٹی جی کا تینوں کلکاروں کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو دھیر ساری سوب کمنا ہے تو بس اس سفرکتہ سے آگے بڑھنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ یہ اپنا پاؤ پساری نیکیوں کی ابھی بھی لاپروہی ہے پرتی دین دو چار مریض بھارت میں بڑھ رہے ہیں لیکن گنیمت ہے اس سور کی کرپہ ہے ابھی کہ جیادہ اس سے نقصان ابھی نہیں دکھ رہا ہے اور اس سور کرے کہ بس اتنا ہی پہ یہ تھم جائے تو تھمے گا اسی سرط پہ کہ جب ہم لوگ لاپروہی نہ کریں ہم لوگ سترکتہ اپنا ہے جہاں بھی جائیں رومال لے رہیں ہاتھ نہ ملائیں نمسکار سے کام چلائیں اور گلے نہ ملیں کس سے بھی بڑھنا ہے کس بھی نہیں کرنا ہے الینگن چھمبن یہ ضرور ہی نہیں ہے ابھی اور جہاں جائیں یہ ماسک ضرور لگا لیں ماسک ممبئی میں ملنا بند ہو گیا ہے ممبئی میں مل نہیں رہا ہے اس سے آپ کی کافی سرکشہ ہوگی نہیں ہے تو آپ گھر پہ ایسا سل سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایک چھوٹا سکھ پڑا کر گے پھولڈ کر گے اور یہ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی سرکشہ ہوگی تو یہ تھا آج کا یہ کرونا وائرس سے بچنے کا اپائے سابون سے ہاتھ دھوتے رہے جب کسی سے ہاتھ ملائیں ہاتھ جرور دھویں باسیس کھانا نہ کھائیں اور برف کے گولے آئس کریم مانس مچھلی بھی نہ کھائیں تو نقصان نہیں ہے اور باجار کے ڈببہ بند چیزوں کو سے بھی پرہیج کریں کیونکہ ڈببہ بند چیز پتہ نہیں کب کا ہے اور جہاں رکھیں ہاتھ جب بھی ملائیں بینہ ہاتھ دویں آپ کھانا نہ کھائیں اور ہاتھ موہ میں آنکھ موہ میں آپ ہاتھ نہ لے جائیں فل بھی خرید کر لاتے ہیں تو اس کو کافی دھویں اس کو کئی بار دھو کے کھائیں کیونکہ فل کو کئی آپ کہیں بھی بس میں جا رہا ہے آٹو میں جا رہا ہے اپنی گاڑی سے جا رہا ہے ٹرین میں جا رہا ہے ہوای جاج میں جا رہا ہے تو آپ جس جگہ کو چھوئے ہیں ہو سکتا ہے اس جگہ کو پہلے وہ سنکرمیت 32 چھوئا ہو تو اس پہ بھی دو چار گھنٹے وائرس کا جو ہے وہ بیکٹریہ جو رہ جا رہا ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن آپ ہاتھ کو دھو لیں گے تو وہیں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ ملتے رہیں گے پھر تھینکیو دھندہ بات مرسکار اور آپ اپنا خیال رکھئے آپ سبھی خوش رہیں مست رہیں سوست رہیں اسور کی کرپہ آپ سبھی پہ ہمیشہ بنی رہیں اور آپ اپنے اچھے کرموں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں سوبہ جگہیں کوشش کریں کی چار بجے بھوٹ جگیں اور اسنا اندھیان کر کے تھوڑا سا اسور کا منند چنتن کر کے اپنے کاموں میں لگ جائے اور جروری نہ ہو ابھی دس دن بس دن تک تو گھر سے باہر نہ جائیں کسی سے ملنے پھون پہ بات کر کے کام چلا لیں میسے سے کام چلا لیں اور ملے تو ہاتھ نہ ملیں ٹھیک ہے چلیے ڈھینکیو دھنیباد نمسکار شوب راتری خوش رہیے مست رہیے بیست رہیے سوست رہیے گرہ ملنے پھونے کام ڈ seguro